بڑی انیمی ایکس پلینرز کے زیادہ آپ سب کا سواگت ہے میں ڈی جی آج آپ کے لئے فرصے لے کے آ چکا ہوں نیکسٹ اپیسوڈ در وائزنگ آف دی شیلد ہیرو کا جو کی ٹونٹی ونت اپیسوڈ ہے اور ابھی تک جو چیزیں ہم نے دیکھی کس طریقے سے پوپ کا ہو چکا ہے کام تمام اور کوین بھی آ چکی ہے در ہمارے مطلب شیلد ہیرو کی سپورٹ میں اور اس کے لئے اس نے مطلب بہت بڑی جو وار تھی پوپ کے خلاف جو کی تری ہیرو چرچ کے انڈر مطلب کام کر رہا تھا پوپ اور اس پوپ کے خلاف بھی اس نے وار چھیڑ لیا اور وہی سائی سینہ میں مطلب ابھی تک دکھائے گی اور اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ شیلد ہیرو جو ہوتا ہے وہ کوین کے جو جہاں پہ کوین نے اسے مطلب وہاں سے لایا ہوا تھا اور وہاں پہ اٹھ رہا ہوتا اور وہ بہت زیادہ بیمار تھا کیوں کیونکہ اس نے اینڈ میں ہم نے جیسے کی دیکھا تھا کی شیلد ہیرو نے جو ہے بلڈ سیکریفائز نام کی ایک ٹیکنیک کا یوز کیا تھا اور جس کی وجہ سے اس کے اندر سے پوری بلڈ نکل گیا تھا اور جتنے بھی ہسپیٹل وہاں پہ اٹھتا ہے تو وہاں پہ جو ملٹی ہو کہہ رہی ہوتی کہ آپ اتنے ٹائم تک کیوں سوتے رہے اور وہ سارا کساسین جو تھا اس کوئین نے لایا تھا اپنے محل میں شیلد ہیرو کو اور وہیں پہ جو کی جیسے کی شیلد ہیرو کو پاتھا کیوں کیونکہ جو شیلد ہیرو کا کرس والا انجری تھی وہاں پہ دو میڈز ہوتی ہیں جو کی دو نرسز ہوتی ہیں وہ ادھر ہوتی ہیں اور وہ اصل میں دو نرسز تھی یہ بہتی ہی رہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بچانے کی پوری کوشن ہے مطلب ہم کریں گے اور اسے وہ بولتا کہ یہ تو شیڈوز ہیں اور وہیں پہ کوئین بھی آ جاتی ہے تو کوئین بھی کہ اچھا تم پہچان گے ان شیڈوز کو مطلب اب تم فیملر ہو چکے ان شیڈوز سے اور وہ بہری ہوتی کہ چلو اب جا دیکھتے ہیں کہ تم مطلب ٹھیک ٹھاک ہو اور تم اتنے بڑے جو مطلب تمہارے ساتھ ہوا جو اتنی بڑی فائٹ اور اتنی ان کے بعد بہت مشکل تھا ان چیزوں سے باہر نکلنا پر تم نے یہاں سے باہر نکل کے دکھایا اور میں ہوں کوئین اور وہ کہہ رہی ہوتی کہ میں اس دیش کی کوئین ہوں جو کی میں یہاں سے باہر گئی ہوئی تھی مطلب میں جیسا آپ کو بتایا تھا کہ ساری کی ساری جو چیزیں تھی یہ ساری کیسا یہی نہیں ہو رہی تھی اسی کنٹری میں نہیں ہو رہی تھی اور وہ اس ورلڈ میں باہر گئی ہوئی تھی بات کرنے وہ کوئین بولتی کہ میرے پر زیادہ پاور ہوتی کینگ کو میں نے ادھر کا ڈیوٹی دے کے رکھا تھا اور ایک جو بندہ تھا مطلب میرا ایک اپنا بندہ تھا میں نے اس کو رکھا ہوا تھا بات وہ فسٹ ویو کے دوران ہی مارا گیا تو اب وہ مارا گیا تو ان پیچھے قبضہ کر لیا کینگ نے کیا کیا میرے کو سب کا سب پتا ہے بات میں کو اوورال دی ورلڈ کے ساتھ جو دوسری کنٹری جو ان کے ساتھ بات کرنی تھی اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک ایک کنٹری میں ایک ایک ہیرو کو سمند کریں گے بات جو کنگ ہے کنگ نے پیچھے سے چار کے چار ہیروز کو سمند کر لیا اور باقی سب کے ساتھ اچھا نہیں کیا بات شیلڈ ہیرو کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے میرے ساتھ کچھ ایسے کرنا تھا اس سے اچھا تو میں جو ڈیمی ہیومنز کی کنٹری ہے وہاں پہ جا کے رہ لیتا وہیں چلے جاؤں گا میں اور میں یہاں پہ رہنے کے مجھے بالکل بھی مرضی نہیں ہے بات کوین بولتی کوئی نہیں تم یہاں پہ رہ کے ہماری کنٹری کی ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری کنٹری میں چار ہیروز ہوں گے تو ہماری کنٹری کو بلکل بھی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسا وہ سوچتی ہوتی اور کوین بولتی کہ اب مجھے کچھ اکھیلے میں بات کرنی ہوگی شیلڈ ہیرو کے ساتھ کچھ باتیں ہیں تھی جو کرنی تھی کوین کو اور وہ بولی ہوتی کہ میں چاہے تم اب یہاں سے جانا ہی چاہتے ہو پر میں تمہیں نیائی دلا کروں گی کیونکہ تمہارا ساتھ جو ہوا ہے بہت جیسا گلت ہوا ہے اور میں جانتی ہوں کہ جس طریقے سے جو کنگ ہے اور جو راج کماری ہے وہ بڑی والی اس نے جو تمہارا ساتھ کیا بہت جیسا گلت تھا بٹا اگر تم پھر بھی جانا چاہتے ہو ڈیمی ہیومنز کی کنٹری میں تو تم چاہ سکتے ہو بٹا ہاں اگر شیلٹھے ہو کہتا ہاں میں ادھر سے اچھا کسی اور جگہ پر سمن ہوا تو تو کچھ آرگی بات تھی بٹکوین کہتی کوئی نہیں ہم زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے بٹا پھر بھی ہم آپ کے کمپنسیشن میں 500 گولڈ کوئنز مطلب جیسے کہ جہاں پر ایک دو گولڈ کوئنز اس کو بڑے مشکل سے بانتے ہیں وہاں پر 500 گولڈ کوئنز جو ہے بٹکوین دے رہی ہوتی ہے اور بہت ہی مطلب اس میں ٹریڈ کا جو جیسے 500 گولڈ کوئن ملے گا تو آرام سے اپنا کلاس اپ بریڈ گا سکتا ہے اس کے لئے بڑیا ہو جائے گا شیلٹھے ہو کے لئے اور شیلٹھے ہو بول رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک اگر مطلب مجھے مل جاتی ہے مجھے انصاف مل جاتا دیکھتے ہیں کہ بڑے کرنے پر دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے اور وہ یہ یہی بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم مجھے انصاف بھی دلا پاؤ گی کیونکہ جو ابھی تک ہوا جس طریقے سے میرے ساتھ ہوا تو ایسا کچھ کسی اور کے ساتھ ہوا تو میرے ساتھ ہی آخر کیوں ہم تو چار ہی روز تھے اور میرے کو اس سے اچھا کسی اور جگہ پر سامن کیا تو زیادہ اچھا رہا تھا اور میں ادھر سے فائٹ کہتا تو اچھا تھا یہ تمہارا جو دیش ہے ابھی تک تم یہاں پر تھی نہیں تو ابھی تک تمہاری شیڈوز کے ساتھ ہی میری بات ہوئی تو یہ شیڈوز جہاں جہاں میں دیکھتا تھا ہر جگہ پر ہوتی تھی بٹ پھر بھی کہیں نہ کہیں جو کنگ ہے اور جو راج کماری ان نے بیسا بہت زیادہ غلط کیا تو وہ کوین بوری ہوتی کہ انہیں ہم سزا دیں گے تو وہ شیلٹھے ہو تو بولتا ہے کہ وہ کیا تمہارے سچ میں پتی ہے تمہارا بیٹا ہے اور اس وقت تھوڑا کوئین کو بھی مطلب بہت زیادہ برا فیل ہو رہا تھا بولتا ہے کہ ایک بیٹی ایسی ایک بیٹا ہے ایسا اور اندر میں بچوں کھیلتے ہوئے دکھایا جا رہا ہوتا اور کنگ کوئین بوری ہوتی کہ ہاں یہ ہے میرے میرا پتی اور وہ میری بیٹی ہے پر ان نے بہت زیادہ غلط کیا اور کل تمہیں نیائی مل کے رہے گا میرا کام ہے تمہیں نیائی دلانہ باقی آگے تمہاری مر پر اندر جاتا ہے روم پر اور بیٹھا ہے بیٹھا ہوتا اور وہاں پہ ہی کلیر آپ کر رہا ہوتا ہے کہ اب آگے ہم کیا کریں گے اور ریف ٹیلیک سے بات کر کے بول رہا ہوتا ہے کہ کوئین نے کہا ہے کہ وہ اسے نیائی دلائے گا اور وہی پہ ہمیں سین دکھایا جا رہا ہے جو راج کماری ہے راج کماری اور کین کی گردن کو کٹا جا رہا ہوتا ہے اور جو مطلب ایک طرح سپنا تھا شیلد ہیرو کا رات کو سارے سائے سوئے تھے وہاں پہ شیلد ہیرو سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئین اور جو راج کماری ہے اس کا سر کاٹا گیا اسے کس لیے کیونکہ انہوں نے گلت کیا تھا وہ بہت زیادہ مطلب خراب بھی لگ رہا تھا اور یہی پہ جو شیلد ہیرو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے مجھے بہت ایسا مطلب ہونا ضروری ہے کیا اور مجھے بہت زیادہ بری فیلنگ آ رہی ہے پتہ نہیں کیوں اور ہمیں کوئین کا سین بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور مطلب جو شیلد ہیرو ہوتا ہے وہ بھی اب نکل چکا ہوتا ہے جہاں ان نیو صبح کے لئے بلایا گیا ہوتا اور وہ وہاں پہ جا رہے ہوتا ہے وہاں پہ اب ایک دیکھو یہ نیو کریکٹر جو ہے یہاں پہ ہوتا ہے جو مسلم نیو کریکٹر کیسے پبلک ہوتی ہے جن پبلک کو لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اندر کوٹ میں کیا چل رہا ہے اور وہاں پہ تین ہیروز بھی باقی ہوتے ہیں اور ایک شیلد ہیرو بھی ہوتا ہے وہ تین ہیرو بہتے ہیں کیا کنگ اور جو راج کماری وہ کدھر ہیں اور تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو میں تو یہاں سے نکال دیا گ ہو جاتی ہے اور کوئن بھی آت جاتی ہے اور کوئن کہتی ہے کہ انہیں ہم نے بندی بنا لیا ہے اور انہیں بندی مطلب باقی ہیرو سوچ رہے ہیں اب شیلد ہیرو کے ہی ساتھ گلت ہوگا یہ ہوگا وہ میتلام انہیں 거چھا تھا پہ بات کی پاپ کو مارنے کے بعد و Berانہ کنی کیسےっぱ ہی کوئند ہوگی بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں کے تینوں ہیرو دیکھتے ہیں کہ جو کوین ہوتی ہے کوین بلاتی ہے کنگ اور اس راج کماری کو وہ بھی ہت کریوں کے ساتھ اور یہاں پہ جو آئرن مین تھا وہ جو مطلب لوہار کا کام کرتا ہو وہ تو بہت اچھا سین ہونے والا آپ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ بہار کا جو اندر کا جتنا بھی سین چل رہا ہوتا ہے پبلک بہت دیکھ رہی ہوتی ہے اور کوین مطلب یہ چیز ساری کے ساتھ لائیو کر رہی تھی کیوں کیونکہ اسے پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں پھر سے یہ کوئی چال سال سکتی اسے اپنی بیٹی کا تو کنفرم پورا ہی بتا تھا اور وہیں پہ وہ بہت رہی ہوتی کہ اب جو ہے چار ہیروز کے سامنے اور اتنا کچھ مطلب ان سب کے سامنے میں نیائی کروں گی اور جو گلت چیزیں ہوئی ہیں ان کو صاف کروں گی اور وہیں پہ جو راج کماری اسے سین لگائی جاری ہوتی اس سین میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ جھوٹ بولے گی وہ سین اسے کرنٹ دے گی اور کن کو فریز کر لیتی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ لڑکی کب تک جھوٹ بولتی رہی گی اب تو یہ جھوٹ نہیں نہ بول سکتی ہے تو اسی وجہ سے اب شاید کئی نہ کئی ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ اب کئی نہ کئی سچائی سامنے آئے گی جو یہ سارے کے ساتھ لوگ سوچ رہے تھے جیسے کہ باقی ہیرو جو بھی باتیں یہ سوچ رہے تھے بولت میں جو کنگ اور راج کماری تھی وہ وہاں پہ ہوتے ہیں اور وہیں پہ جو کوئین ہوتی ہے وہ اس نے اپنے پاپ کے جو بندے ہیں وہ بھی رکھے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس میں جو تھری ہیرو چرچ ہے مطلب وہ جو چرچ ہے وہاں کا اس میں گر بڑھا ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ تین ہیروز کی پوجہ کی جاتی ہے باقی چوتھے ہیرو کو وہ نہیں دیکھا جاتا ہے اور وہیں پہ جو کوئین ہوتی ہے وہ ایک کے بعد ایک قوشن کرنا شروع کرتی ہے راج کماری سے کیا تم نے تم نے شیلٹ ہیرو پہ غلط الزام لگایا کیا تم نے ہی یہ سارے میلٹی کو مارنے کی ساجش کی تھی کیا تم نے ہی یہ سب کچھ کیا اور جب جب وہ جھوٹ بولنے گا وہ نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے یہ بھی نہیں کیا اور اسے لگنے لگے جھٹکے ایک کے بعد ایک جھٹکے اور جھوٹ بولتے جانے لگی اور بولنے لگی موٹو سامی جو ہمارا ملتے کی سپیر ہیرو اسے بول رئی ہو تھی کہ دیکھو یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ یہ بول رہے ہیں یہ بول رہے ہیں یہ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا پر اسے لگ رہے تھے جھٹکے اور کینگ بھی پوچھ رہا تھا کیا تم نے ہی ملٹی کو مارنے کے لئے سب کچھ کیا تھا بٹ پھر سے وہ جھوٹ بول رہی ہوتی اور بول رہی تھی نہیں نہیں میں نے کچھ ایسا نہیں کیا تو تب ہی اسے ایک اور جھٹکہ لگتا ہے اور Queen ایک پہ اور کوشن پوچھتی ہے کیا تم ہمارے دیش کو دھوکہ دے رہی ہو تو اس وقت اس نے دھوکہ تو نہیں دیا تھا دیش کو اس نے دھوکہ نہیں دیا تھا اس نے بولا نہیں میں کبھی دیش کو دھوکہ نہیں دے سکتی اور وہاں پہ اسے کرنٹ نہیں لگی اس کا مطلب کیا کہ وہ سچ بول رہی تھی اور جب جب وہ جھوٹ بولے گی تب تب اسے جھٹکے لگیں اور کنگ بھی بول رہا تھا تم ایسا کیسے کر سکتے تم اپنی بہن کو ہی مارنے کے لیے اتنا کچھ کر سکتی وہ تو ابھی اتنی چھوٹی بچی ہو تم اسے مارنا چاہتی ہو یہ ساری کسائی چیز پبلک بہار دیکھ رہی تھی اور باقی تین ہیروز بھی یہ چیز دیکھنے کے بعد لب بہت زیادہ ڈر چکے تھے کیونکہ جو یہ ادھر اندر کا سین چل رہا تھا ایک کے بعد ایک جھوٹ بولے جاری تھی اور اسی جھوٹ کی ویسے یہ ہو رہا تھا اور وہ ادھر بول رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا سپیر ہیرو تو بول رہا تھا کہ کیا سچ میں تم نے شیلٹ ہیرو کو جھوٹی پھسایا تھا اور وہیں پہ پھر سے ایک اور جھوٹ بولتی اسے ایک اور کرنٹ لگ جاتی ہے اور شیلٹ ہیرو بھی جو ہے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ نہیں آئی ہوگا اور سپیر ہیرو تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں اس لڑکی نے جھوٹ بولتا ہے پبلک جتنی بھی بہار تھی ساری کے ساری سمجھ جاتی کہ ہاں یہ جو راج کماری یہ بلکل جھوٹی راج کماری ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد جو سپیر ہیرو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے اس نے بلکل ہمارے بیچ میں جو ہے لڑائی بنائی شیلٹ ہیرو کے ساتھ بلکل اچھا نہیں کیا اور وہ اتنا زیادہ ملکہ اس کو کرنٹ لگ گیا ہوتا ہے کہ وہ تو گڑم کر کے نیچے گر جاتی ہے اور تب ہی جو کیون ہوتی ہے کیون بولتی کہ راجہ تم نے بھی اچھا نہیں کیا تم نے چار کے چار ہیروز کو ایک ہی بار میں اپنے ہی دیش میں سمن کر لیا بلکہ ایسا رول نہیں تھا اصل میں رول کیا تھا کہ تم الگ الگ دیشوں میں ان کو سمن کرو گے بٹا اب کیا ہی کر سکتے ہیں راجہ نے کر لی اپنی گلتی اور جو کیون ہے کیون بھی کہہ رہی ہوتی کہ دیکھو تم نے بلکل بھی صحیح نہیں کیا اور وہی پہ جو شیلٹ ہیرو ہوتا ہے اس کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جا کے شاید کئی نگویں کوئی نیائی ہو سکتا ہے یہاں پہ اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو راجہ ہوتا ہے وہ تو بول رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ڈیویل تھا یہ شیلٹ ہیرو بلکل ڈیویل ہے اس کو مطلب تم اس کی بات بھی کیسے وشواس کرتے کہ کوئی انتہی فیصلہ کرتی کہ ٹھیک ہے تم لوگ انہیں اتنا غلط کیا تو میں تمہیں آج تمہیں پوری پبلک کے سامنے تمہارے گلے کٹ دیا جائیں گے تمہیں مار دیا جائے گا ایسے ایسے وہ بول رہی ہوتی ہے اور پوری کی پوری ہے پبلک دکھنے والے بھی کچھ شاک ہو جاتی کیوں کیونکہ دیکھو نارمل بندوں کو مارنا بہت ہی آسان کام تھا بٹ ایک کینگ اور ایک راج کماری کو دونوں کو ایک ساتھ مار لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور کسی بھی مطلب مجھے کہیں نہ کہیں یہ ڈیکٹیٹرشپ بہت اچھی لگی کیوں کیونکہ جو میلٹی تھی میلٹی وہ یہ ہوتی کہ انہوں نے بہت زیادہ غلط کیا کیونکہ جو جہاں پہ مطلب ڈیمنز رہتے ہیں مطلب ڈیمی ہیومنز رہتے ہیں وہ ان ڈیمی ہیومنز کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا انہوں نے سب کچھ غلط کیا اور یہیں پہ ساری پبلک بھی ایک سائیڈ ہو جاتی ہے پبلک کے سامنے سچائی آگئی ہوتی ہے وہیں پہ سارا سیم وہی سین بنتا ہے جہاں پہ گلہ کاٹنے والا سین وہ تھا اور شیٹھر کو یاد آ رہا ہوتا کہ کہ کوئین کس طریقے سے ہچکچا رہی تھی انہیں مارنے کے جب مارنے کی بات کی گئی تھی یا جب وہ پچھلی بار بھی بات کر رہا تھا کوئین سے کوئین تو بول رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے انہیں مار دو انہیں مار دو بٹا اب ان کی مطلب جو گلہ ہے وہ کاٹ دو انہیں ان کا جو گلن ہوتی ان کو لگا بھی دیا جاتا ہے بٹا شیلٹ ہیرو کا پتا تھا کہیں نہ کہیں کہ یہ چیز مطلب کہیں نہ کہیں بہت زیادہ غلط ہوگی کیونکہ اس کو مطلب اندر سے فیلنگ آ رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئین کچھ ایسا آرڈر دے یا یا تو شیلٹ ہیرو روکتا یا تو مجھے لگتا تھا مطلب کچھ الگ ہنتا ہو اور وہ جو راج کماری تھی وہ بھی دیا کی بھیک مانگنے لگی اور اس وقت شیلٹ ہیرو بولتا ہے ان لوگ کو ایسے مار کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ان لوگ اتنی آسانی آسان سی موت دے دیں گے ہم تو فیل فائدہ کیا ہے ان کو مطلب زندہ رکھیں ہمیں طرف آنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان نے جو غلط کام کی ہیں ان کی غلط کاموں کے جو کام ہیں وہ اس کو انس کا فالی نے ملنا چاہے اور ان نے ہم سپیشل نام دے دیتے ہیں اور اس کو چڑیل دے دیا راج کماری کو چڑیل اور جو راجہ تھا اس کو ٹریش کا نام دے دیا مطلب کچھرا راج کماری کو چڑیل بول دیا اور راجہ کو کچھرا بولنے گی کہ یہ ٹھیک ہے اور کوئن بولنے گی کہ جو ہمارا شیلٹ ہیرو اتنا زیادہ دیاوان ہے کہ اس نے ان کے جو مطلب لائف ہے ان کے دیا کھا کے یہ ان کو بچانا چاہتا ہے اور پلس اگر یہ بچانا چاہتا ہے تو ہم کوئی بھی ترے کسی طریقے کی کوئی اوبجیکشن نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اگر اس نے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے ریکنگ یہ جو راجہ ہے اور جو اور یہ راج کماری ہے ان کا نام چینج کر دیا جائے تو ہمیں کوئی حرج نہیں اور اسی وقت جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ جو چرچ ہے یہ سی چرچ نے پنگا کیا اور ساری کی سارے لوگ وہ چرچ کا جو سیمبل ہوتے ہیں فینکلی اتنا ہے اور شیلٹ ہیرو اب جا رہا ہوتا ہے گھر کے لیے کیونکہ ہم نے آئی تو ہوچ گوہ ہے پر کہ ہمارے ساتھ رہ سکتے اور ہماری کنٹری کے ساتھ کام کر سکتے بٹ شیلٹ ہیرو کہتا ہے کہ دیکھو میں تو کر سکتا ہوں پھر کوئی اور کہتی ہے کہ دیکھو تم ہمارا ساتھ جب کام کروگے تو ہم تمہیں پھر سے وہ جو تمہارا مطلب عودہ ہے وہ واپس دے دیں گے اور تمہیں جو چیز چیز ہے وہ تمہیں واپس مل جائیں گے بٹ شیلٹ ہیرو کہتا ہے دیکھو میں ایک ہی کنٹری کو بچانا نہیں چاہتا ہوں میں ہر اس شگاہ پر جاؤں گا جہاں پر لوگ کی لوگ کو میری ضرورت پڑے گی میں ہر اس انسان کو بچاؤں گا جس کو میری ضرورت پڑے گی اور میں یہاں سے اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں ہر انسان کو بچانا چاہتا ہوں اس لیے اپنی جو مطلب ڈیمی ہیومنز کی کنٹری جہاں پر انسان مطلب ان ڈیمی ہیومنز کے ساتھ آتی اچھا رہا ہوتا ہوں دور میں بچاؤں گا اور وہی پر دکھائے جا رہا ہوتا ہے کہ جو ملٹی ہوتی ہو بولی ہوتی کہ تم نے راج کماری کے ساتھ بات بھی نہیں کیا مط مطلب بہت زیادہ غلط کر رہا ہے اور شیلٹ ہیرو مطلب اپنے اس میں نکل جاتا ہے اور راج کماری اور شیلٹ ہیرو دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں بات کیا چل رہی ہے اور جو سارے کسائی ودا لے رہے ہوتی ہیں اندر اور جو ملٹی ہوتی وہ بھی بولی ہوتی کہ ماں شیلٹ ہیرو آپ سے بنا ملے ہوئی چلے گی اور تب اس کی ماں بولتی ہے دیکھو شیلٹ ہیرو اگر آج ان دونوں کو نہیں بچاتا تو کہیں نہ کہیں میں بولتی کہ تم مجھے مار دو اور ان دونوں کو زندہ رکھ اگر آخر مطلب ایسا کچھ نہیں ہوتا تو میں اپنے آپ کو مار دیتی اور ان دونوں کو کسی طریقے سے زندہ رکھنے کی کوشش کرتی اور وہ وہی پر نکل گئے ہوتا ہے شیلٹ ہیرو بول رہا ہوتا ہے کہ میرے سچا جو بھی ہوا پر نئے سرائیو کر گیا بٹ میں نہیں چاہتا کہ میری ویسے کسی اور کے ساتھ اور ملٹی کہتی کہ تینکیو میرے پیتا اور میرے میرے پیتا اور میرے بہن کو بچانے کے لیے اور بہار جب شیلٹ ہیرو ہوتا ہے سارے اس کی عزت میں ہوتے ہوتے ہیں جتنے بھی آرمی والے ہوتے ہیں اسی سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ بہت ہی اچھا والا سین یہاںpex بن جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کی اب جس جگہ میں اس نے کبھی اپنی بیس دیکھائی ہوئی تھی جس جگہ پہ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی اس جگہ کے لوگ آج اس کی عزت کر رہے ہیں اسی جگہ کے لوگ آج اسے مطلب ایک اہدہ دے رہے ہیں اور جتنی بھی خوادطے کی فوج ہوتی آرمی ہوتی وہ اسے سلوٹ کرتی اور بہت ہی آچھا والا یہاں پہ سین منتہ میرے کو بہت اچھا لگتا ہے اسی والے اپیسوڈ میں کیوں کیونکہ بہت زیادہ مطلب امیزنگ تھا یہ اپیسوڈ اس کے بارے میں کیا ہی بتا سکتا ہوں کیونکہ اس اپیسوڈ میں ہم نے وہ چیزیں دیکھی جو شیلٹ ہیرو کے ساتھ ہونی چاہتی اچھی اور بہت زیادہ امیزنگ والی چیزیں تو وہی چیز دیکھنے کے بعد اپیسوڈ یہیں پہ انڈ ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ اپیسوڈ بھی آپ مجھے بتا ہے کومیٹ بھی کیا آپ کی اپیسوڈ کیا ایسا لگا اور باقی ساری کی ساری جان کاری اگر جو کوئی کوششن ہو تو پوچ بھی سکتے then love you bye bye